دوستو بولوڈ فلموں میں لیڈ سٹارز کے علاوہ بھی کئی ایسے ستارے ہوتے ہیں جو فلموں کو مزیدار بنانے میں اپنی اہم بھومی کا نبھاتے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے آرٹس دیویاد اتا جنہوں نے اپنے اس ایکٹنگ کرر کے سفر میں ابھی تک اپنے ساتھ الگ الگ قیداروں سے نہ صرف فلموں کو مزیدار بنایا بلکہ درشکوں سے خوبصدانہ حاصل کی اور یہ ثابت کیا کہ آخر کا ریک سہایا کلاکار فلموں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے لیکن دوستو آپ ابنیتری دیویاد اتا کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کی ریال لائف فیملی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے پریبار میں کون کون ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کیسے دکھتے ہیں آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالوں کے جواب دینے والے ہیں ان کی ریال لائف فیملی کے بارے میں بتا کر تو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے جانتے ہیں دیویاد اتا کی ریال لائف فیملی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اس ٹیلنٹڈ آرٹسٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ابھی بدلا پور تو کبھی اسپیشل 26 میں اپنے کئی الگ الگ انداز سے فلموں کو دلچس بنانے والی ابنیتری دیویادتہ جلدی اپکمنگ فلم دھاکڑ میں اپنی دھاکڑ انداز میں نظر آنے والی ہیں لیکن اگر بات کی جائے ان کی ریال لائف فیملی کی تو بتا دے دیویادتہ ایک پنجابی برامن فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جن کے پریوار میں ان کو ملا کر چار لوگ ہیں جن میں یہ ان کے ممی پاپا ایک بھائی ہیں شروعات کرے اس پنجابی برامن فیملی کے سب سے بڑے صدق سے یعنی کہ ان کے پتا سے تو ان کے پتا فلحال اس دنیا میں نہیں ہے جب دیویادتہ محض سات سال کی تھی تب ہی ان کے پتا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے ان کے پتا پیشے سے ایک بزنس مین کے طور پر جانے جاتے تھے جو ہمیشہ سے لائم لائٹ سے کو سدور رہے اور یہ کیا ہی وجہ ہے کہ گوگل پر بھی ان کی کوئی تصویر نہیں ہے پتا کے بعد بات کریں دیویادتہ کی موڈر کی تو بتا دے ان کے پتا کی طرح ان کی موڈر بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ چکی ہیں جن کا نام ہے نالینی دتا یہ ایک گورنمنٹ آفیسر کے روپ میں کام کیا کرتی تھی جنہوں نے اپنے ہزبن کی موت کے بعد اپنی پوری فیملی کا کلے خیال رکھا باتا پتا کے بعد بات کی جائے دیویادتہ کے بھائی کی تو ان کے بھائی کا نام ہے راہول دتا جو کی عمر میں ان سے بڑے ہیں اور پیشز ایک بزنس مین ہے اور اپنی پرسنل لائف میں سیٹل ہیں ویل یہ تو تھی دیویادتہ کی چھوڑی سی ریال لائف فیملی کی بات اب ایک نظر ڈالیں ان کے لیو افیر کی تو بتا دیں دیویادتہ یوں تو لنک اپ کے معاملے میں بہت کم لائم لائٹ پر رہی ہے لیکن انہوں نے ایک وقت پر اپنے لانگ ٹائم بوائی فرنڈ سندیب شیرگل کے ساتھ خوبصور کھیاں بٹونی بتا دیں سندیب شیرگل پروفیشنز ایک لیفٹنن کمانڈر ہے جن کے ساتھ دیویادتہ نے سال دوہزار پانچ میں سگائی بھی کر لی تھی لیکن ان کا یہ رشتہ کچھ زیادہ نہیں چلا اور سگائی کے کچھ سمیں کے بعد ہی دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے پر باوجود اس کے سگائی ٹوٹنے کے بعد بھی دونوں کو کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ سپاٹ کیا گیا ہے جس کے وجہ سے یہ خوب لائم لائٹ میں رہیں پر فی الحال یہ سندیب سے پوری طرح الگ ہو چکی ہیں اور اپنی سنگل لائف میں بہت خوش ہیں تو دوستوں آپ کیا کہنا چاہیں گے بہترین ادھاکارہ دیویادتہ کی ریل لائف فیملی اور ان کے لف افیر کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بی ٹاؤن سے جڑی ایسی مزدار خبر کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں